امریکہ کے شہر سیارٹل میں ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں سے منسلک چاند پاکستانی خواتین دنیا بھر میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے شعبہ میں موجود خواتین کو انسپائر کرنے اور ان کی حوصل آفتائی کے لیے کوشہ ہیں اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پاکستانی ویمن ان کمپیوٹنگ نامی ایک تنظیم قائم کی ہے ہم بہت انکلوسیو ہیں ہر کوئی آ سکتا ہے ہر کوئی ہلپ لے سکتا ہے یہ نیٹورک خواتین کو تربیت اور ان کی آگہی کے لیے پروگرامز ترطیب دیتا ہے حال ہی میں اس نے جب سی وی تیار کرنے کے بارے میں ایک ورکشاپ کا احتمام کیا تو اس میں بڑوں کے علاوہ بچوں نے بھی شرکت کی میں سکھنا چاہتی ہوں کہ ریزیو میں کیسے تیار کیا جاتا ہے کیونکہ جب میں بڑی ہوں گی تو یہ مددکار ہوگا اور جب آپ ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو یہ بے حد مددکار ہوتا ہے تو پیشاور خواتین اس نیٹورک سے کیسے مستفید ہوتی ہیں ہم نے پوچھا اس ورکشاپ میں شریک کچھ خواتین سے امریکہ کے کارپوریٹ سیکٹر میں لیڈرشپ کوالٹیز بہت اہم ہوتی ہیں اور پی ڈبلیو آئی سی میں بہت سی خواتین ہیں جو عالی عودوں پر کام کر رہی ہیں میں ان سے متاثر ہوں اور ان سے مشورے لیتی ہوں جس سے مجھے اپنے پیشے میں آگے بڑھنے میں مدد ملی ہے جب میں بڑی ہو رہی تھی تو اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی کہ میں دیکھوں کہ there are other عورتیں in technology جن کو میں دیکھ سکوں اور I can aspire to be like them جس سے بھی میں ملی ہوں پی ڈبلیو آئی سی میں پاکستانی women in computing اب تک پانچ چپٹرز قائم کر چکا ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے پاکستان میں جو خواتین ہیں ان کو ہم سب سے پہلے ہماری کوشش یہ تھی کہ ان کو ہم گلوبل ویزیبیلیٹی دیں ان کو گلوبل ویزیبیلیٹی دینے کے لیے ہم لوگوں نے جو ہماری کچھ پروگرامز ہیں جس میں منٹرنگ پروگرام ہے جس میں سٹوری ٹیلنگ کا پروگرام ہے جس میں ہم ان کے انٹریوز بھی پبلش کرتے ہیں اور ان کو وہ تمام یہاں کی کانفرنسز اور جوب اپرچنیٹیز جن سے وہ پہلے اس طرح کا ان کو ایکسپورشن نہیں رہا ہے پہلے ہم وہ انفرمیشن ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تنظیم پاکستان میں خواتین کی تربیت کے لیے مالی امداد فراہم کر چکی ہے اور ہما کہتی ہیں کہ وہ ایک سکولرشپ شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ جو لڑکیاں کمپیوٹر سائنس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ امریکہ میں تعلیم اور روزگار کے مواقعوں سے فائدہ اٹھا سکیں ندیم یاکوب وائس آف امریکہ سیاتھل